اسلام علیکم پی این اے نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں موشن ارچادر میں اس وقت موجود ہوں دو سو ترونجہ ای بی تفیلہ باد میں ملتانڈ روڈ پر کھڑا ہوں جہاں پر یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے آج صبح ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے وابڈا کا ایک ملازم جو کہ جوٹی کے لیے جا رہا تھا تو ڈاکوں کی فیرنگ سے اس کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان کے جو ورسہ انہوں نے اس روڈ کو بلاگ کیا ہوا ہے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب پولیس کے جوان ورسہ سے مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹریفک کی لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک کی ایک بڑی لمبی لائنے لگی ہوئی ہے آئی صبح ساڑھے چھے بجے کے لگ بگ ڈاکوں کی فائرنگ سے وابڈا کا ایک ملازم جس کا نام محمد یونس بتایا جا رہا ہے پہنجان ابھی تو مذاکرات چاہ رہے ہیں تو ابھی مشکل ہے اور ادھر سے کوئی ادھر سے بھی باندھے ادھر سے بھی باندھے آپ کو بیک جانا پڑے گا برے والا ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں مناظر دو سو ترونجہ ای بھی تفیل آباد کے یہ دیکھ سکتے ہیں پنجاب پولیس کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے اور جو مقتول کے برسہ ہے ان میں شدید غاموں غصہ پایا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ آئے روز یہاں پر وارداتیں ہوتی ہیں منجاب پولیس ناکام ہو چکی ہے ڈی ایس پی عمر فروق بلوچ ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے تھے انہوں نے مذاکرات کرنے کی کوشش کی روڈ کلیر کروایا لیکن جو برسہ ہے انہوں نے دوبارہ پھر روڈ بلا کر کے اتجاج کر رہے ہیں اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی جان کیا مسئلہ ہے صبح بھائی جان یہ آپ نے روڈ کیوں بلا کیا ہوا ہے آدمی مرا رہا ہے آدمی کو مرا رہا ہے کس نے مرا رہا ہے جات کو مرا رہا ہے تو آپ کا کیا مطالبہ ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ ہمیں وہ آدمی نے یہ ستحاب چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کے جو جوان ہیں پولیس کے جو نوجوان ہیں وہ مقتول کے برسہ سے روڈ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ابھی روڈ بلا کیا ہوا ہے دونوں اطراف سے یہ دیکھ سکتے ہیں روڈ بلا کیا ہوا ہے انہوں نے اور مقتول کے برسہ کا کہنا ہے کہ ہمیں انصاف فرام کیا جائے یہ دیکھ سکتے ہیں بابے میجر محمد تفیل نشان حیدر دو سو ترنجائی بھی یہ بھی روڈ بلاک ہے اور گگو سے بھی روڈ بلاک کیا ہوا ہے بین ملتان روڈ یہ دیکھ سکتے ہیں دونوں اطراف سے ٹریلی ٹریکٹر لگا کر روڈ بلاک کیا ہوا ہے یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں مقتول کے برسہ کا کہنا ہے کہ ہمیں انصاف فرام کیا جائے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں آئی صبح ساٹھے چھے بجے کے رونڈ بونڈ یہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے یہ ایک یونورسٹی کی ایک بس بھی کھڑی ہے اس میں طلبہ بھی پرشان ہیں صبح سے یہ بس یہ دیکھ سکتے ہیں کہ طلبہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں جونورسٹی آف ایگری کلچر فیصلہ باد کی گلز کی بھی ایک بس کھڑی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی قسم کی ٹریفک کو گزرنے نہیں دیا جا رہا روڈ کو مکمل طور پر بلاگ کر دیا گیا ہے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں تو سیلا باد میں ملتان روڈ بابا جی روڈ کیوں بلاگ کیتا ہے روڈ جی جب بندہ قطر ہو گئی سکتے ہیں اچھا تسی روڈ کیوں بلاگ کیتا ہے روڈ بلاگ کیتا ہے سالی کو سکتے ہیں دی پئیو ساپ دے کیا ہے مرکو گلوی صاحب ایسی بھی ملوکہ سویہ دنیا 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 بچیاں دنیا دنیا موٹسا کوئی یندیا آج کتر ہو گیا آج آج کندر کھول دیو یہ نہیں پھلنا ایک کندر تک دوسری بات رکھو گے جنی شہر کندر کندر رکھو گے جنی دنیا 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 خاتل نی دنیا 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 صحیح پنجاب پولیس تبوشش کاری ہوں کہہ رہے نی دنیا دنیا جی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو برسہ ہیں ان میں شدید گام و برسہ بھائی جار رہا ہے وہ پنجاب پولیس کے اقلاب نعربازی بھی کر رہے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ ہمیں انصاف فرام کیا جائے یہ آئی صبح جو ایک افسوسناک واقعہ بیشا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب پولیس کے جوان مذاکرات کرنے کے کوشش کر رہے ہیں ایتھے بڑکتے مارنے دی ضرورت نہیں ہے اس بچے نو بچارے نو اسی واپس نہیں لے آسکتے انصاف تا دیوا سکنے ہیں وہ دیوا سے کھڑا جا وقت تا دینے یار انشاءاللہ 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 جو ایک ہرب目 لے آسکتے ہیں تو انٹی بلکل جائز مطالبہ نقصان ہوئے دیسے سانوہیں نکسان~! مجاید حسین صاحب اور باقی جو پولیس افتران ہے وہ مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ریمت تک کہ پیدا کم کریئے انشاءاللہ مزید اپنے پبلک نوٹنا پہم پریشان کریے انشاءاللہ یہ توڑے نال فال آباد ہے تھوڑے جان وقت دےو بجائے دے سانو اترے مصروف رکھو اسی جا کے اپنا کم کریے انشاءاللہ روڈ چھوٹے بچے دیکھ نہیں سکتے گئے امید ہے تینے کو پچھے اگر ہمارے ہیں جو پولیس افتران ہے وہ مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو گرسہ ہیں وہ روڈ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ جن ڈاکو نے یہ فیرنگ کر کے جو سکورٹی گارڈ جو کہ واپڑا میں ملازم تھا اس کو قتل کر دیا صبح تو جب تک وہ ڈاکو گرفتار نہیں کیا جاتے اس وقت تک ہم یہ روڈ نہیں کھولیں گے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیوٹی کرنے دا قومت سے دوندہ جو بندہ ڈیوٹی کرے تو انہیں جنابیلی دس سے بھی یار میں ڈیوٹی کر رہے ہیں روڈ دیتے واردہ تھا اندھیاں بابجود بھی یار کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں اچھی اچھی توتر نہیں بڑھا بے چھے بابا جی کنے دیتے تک آپ دھر روڈ بلا کی ترکھو روڈ بلا کرو جب میں ہم پائدہ پتہ لگتہ ہم پائی پھولتا ہیار توڑا پائی سی میں برائیت مسیر ہے توڑا کینہ میں گیا عبدستار عبدستار جی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مقتول کے ورثہ ہیں انہوں میں شدید گام و غصہ پائے جا رہا ہے تو ابھی تک کہ یہ صورتحال آپ لائیو براہ راست دیکھ سکتے ہیں پی این این ڈیجیل پر جو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو مزید آگے شیئر کریں ڈیپیو صاحب ویہاڈی اور ڈی ایس پی عمر فاروق بلوی صاحب ان کی کوشش جاری ہے ڈیسٹک پولیس افیسر ویہاڈی محمد عیسیٰ خان سکھیرہ کی ہدایت پر ڈی ایس پی عمر فاروق اور باقی ایس ایچو صاحبان وہ مقتول کے ورثہ سے مذاقرات کر رہے ہیں روڈ بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں مزید ایس ایچو صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اب تک کیا صورت ہے سر کیا صورت ہے علیہ آپ تک کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دیتے ہیں ڈی ایس پی صاحب آ رہے ہیں ٹھیک 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 یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی ایس پی صاحب جو کہ عمر فلوی صاحب ہیں وہ ابھی تھوڑی دیر بعد پہنچنے والے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ مناظر دکھائیں گے تو وہ مذاکرات کر رہے ہیں برسہ سے لیکن ابھی جو برسہ ہے ان میں شدید غم غصہ پایا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ آئے روز ادھر گگو منڈی اور اس کے گھتوں نواب میں واردات ہو رہی ہیں پنجاب پولیس مکمل طور پر نکام ہو چکی ہے آئے روز کی وارداتوں کو کنٹرول کرنے میں اور جرائم کی خلاف لیکن پنجاب پولیس کے جوان وہ بار بار ریکسٹ کر رہے ہیں برسہ سے کہ روڈ بحال کیا جائے عام پبلک کو گزرنے دیا جائے جو بشارے کہیں دور سے آ جا رہے ہیں ان کو بڑی پرشانی کا سابنہ کرنا پڑ رہا ہے لیکن جو برسہ ہے ان میں شدید غم غصہ پایا جا رہا ہے انہوں نے یہ ٹریفک بلاگ کی اور یہ دیکھ سکتے ہیں لیکن جو بڑی پر نکرول کرنا پڑ رہا ہے لیکن جو بڑی پر نکرول کرنا پڑ رہا ہے لیکن جو بڑی پر نکرول کرنا پڑ رہا ہے موسیقی جی ابھی تھوٹے دیر کے بعد آپ کو پرائرہ مناظر دکھائیں گے جب ڈی ایس پی عمر فروق صاحب پہنچیں گے تو آپ کو یہ اسی پی این ای نیو ڈیٹل فیس بک پیج سے آپ کو یہ پرائرہ مناظر دکھائیں گے فی الحال کی اب تک کی یہ صورتہ حالہ کے پولیس مذاقرات کرنے میں نقام ہو چکی ہے اور جو مقتول کے ورثہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ جن ڈاکوں نے فیرنگ کی ہے اور جو واپڈہ کا جو ملازم قتل ہوا ہے اس کے جو برثہ ہیں وہ انہوں نے احتجاج کیا ہوا ہے اپنا احتجاج رکھاڑ کر رہے ہیں مکمل طور پر ملتان روڈ بلاگ کیا ہوا ہے ٹریفک دونوں جانب سے یہ دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پر بند ہے اس احتجاج میں چھوٹے بڑے اور بہت بڑی تعداد میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بزرگ اور نوجوان بچے بھی اس احتجاج میں شامل ہیں پریس کلپ گگو منڈی کی پوری ٹیم اسے کمرج کر رہی ہے جو یہ خصوصناک واقعہ بیش آیا ہے ہمارے میاں ظلفکار صدر 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 پریس کلپ گورنمنڈی اور صدر پریس کلپ شاہ جنید وہ بھی ادھر موجود ہیں عمران عباد صاحب اور باقی بھی ٹیم موجود ہے ہماری پریس کلپ گگو کی پوری ٹیم یہ مناظر آپ کو برائے راست دکھا رہی ہے لمحہ بلحمہ بدلتی صورتحال آپ کو پی این اے نیو ٹیجٹل پر دیکھ رہے ہیں ابھی ایک ایمبولنس آئیے تو دیکھتے ہیں ایمبولنس کو راستہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے یہ مقتول کے برسہ جی ایمبولنس کو راستہ دے دیا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایمبولنس کو گزرنے دیا جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایمبولنس کو راستہ دیا گیا ہے تو مزید آپ کو اسی پی این اے نیو ٹیجل پر پرائے راست ابھی تھوڑے جرد کے بعد مناظر دکھا دیں